بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتانوں کے محرم مولا نے ان کے ہاتھ میں موشفہ دیئے اور جو بھی ماشاءاللہ اور وہ کچھ کووڈ کے حوالے سے ہمیں ٹیوز بھی دیں گے پہلے چلتے ہیں ان سے کچھ سوز سلام بھی سن لیتے ہیں پھر آگے ان سے گفتو بھی جاری جائے گی جزاک اللہ جی ضرور حسین بھائی میں استاد کا کلام پیش کروں گا جیسا کہ محرم حرام کی بھی آمد آمد ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجد و علی اے اہل آزار عزار کے دن آر پہنچے اہلِ عزار عزار کے دن آر پہنچے غم کی راتیں غم کی راتیں بکا کے دن آر پہنچے فریاد کے فاتمہ کی بستی اجڑی فریاد کے فاتمہ کی بستی اجڑی آبادی کربلا کے دن آر پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈرک صاحب آپ نے ماشاءاللہ مہت زبرتز پڑھا اور ظاہریہ استاد کی آت تازہ ہوگئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ڈرک صاحب یہ بتائیں کہ دنیا ماشاءاللہ آپ کی آواز کو پسند کرتی ہے آپ کس کو پسند کرتے ہیں کون سے نوحہ خان کو آپ پسند کرتے ہیں کون سے منکبد خان کو آپ پسند کرتے ہیں حسین بھائی جہاں تک نئے نوحہ خانوں کا تعلق ہے یا وہ نوحہ خان جو مجلس جو مرسیہ، نوحہ اور منقبر سب میں مہارت رکھتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت جس کو میری نظر میں سب ہی اچھے ہیں سب ہی بہتری ہیں جن کو میں ٹاپ پر رکھوں گا وہ ہمارے مختار بھائی ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس وقت اس کے بعد میر، حسن میر، نو ڈاؤٹ یعنی ہم اس طور کے بہترین بہترین نوحہ اور منقبر خامل سے ہیں مرسیہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ نوحہ یا منقبر کرتے ہیں اس کے علاوہ رضا عباس عرفان عزا شادمان ماشاءاللہ سب ہی بہترین پڑھنے والے ہیں جزاکاللہ جزاکاللہ ٹوکسو ابھی بتائیں کہ کلام کا انتخاب آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں حسین بھائی میرا خیال ہے کلام تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں سب ہی ذکر مولا ہے سب چہردہ معصومین علیہ السلام کے مدھا ہے یا ان کی منقبت ہے یا ان کے مرسیہ ہیں میرا خیال میں بجائے اس کے کہ ہم کلام کا انتخاب کریں کلام اپنا انتخاب خود کرواتا ہے اور کلام موقع محل اور وقت کی مناسبت سے ہوتا ہے تو جو اچھا کلام وقت کے حساب سے موقع کی حساب سے ہوتا ہے اس کو چن لیا جاتا ہے اور بہت سارے اچھے شعارہ ہمارے موجود ہیں پاکستان میں بھی یہاں یوکے میں بھی اور پوری دنیا میں جو بہترین کلام لکھتے ہیں اور ان کو بہترین انداز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ تو جو کلام آپ کو وقت پر ملے اور اچھا کلام ہو تو اس کو پڑھ دیا جاتا ہے ڈازاک اللہ اچھا نوک شاہب کچھ ہمیں ایک جو کی عزاداری ہا رہی ہے محرم بھی آ رہا ہے تو یہ بتائیں کوئٹ کے حوالے سے کچھ ہمیں گائٹ کریں کیونکہ ہمانے دوسرے بھولا تھا کہ آپ نے ان کو کچھ ڈیپس دیتی ہیں تو کافیوں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے جی حسین بھائی کوویڈ نائنٹین ایک ایسا موزی مرضہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یوکے میں بھی اس کے کیسز دوبارہ جو نیا ویرینٹ ڈیلٹا ویرینٹ آیا ہے یا ڈیلٹا پلس ویرینٹ اس کے کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ان ایوریج چالی سے پچاس ہزار نائی کیسز ہر روز نظر آتے ہیں لیکن جس طرح پرانے کوویڈ کے ساتھ جو مسئلہ تھا کہ اس میں ہسپیٹل ایڈمیشن زیادہ ہو رہے تھے اور بہت زیادہ ہو رہی تھی خوش قسمتی سے اس وقت ایسا انتسلیشن نہیں ہے کیونکہ مجاریٹی آف لوگ جو ہیں وہ ویکسین مل چکی ہیں تو میرا جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے لوگ مومنین موجود ہیں وہ بے شک مجال اس کو جنوسوں کو بھرپور انداز میں اٹینڈ کریں لیکن جس چیز سے وہ دوسروں کو اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وہ ویکسینیشن ہے اس کے علاوہ جو ماسک اور جو سوشل ڈسٹنسنگ اس کو کوشش کریں کہ اس کو ملہوطے خاطر رکھیں لیکن ویکسینیشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اگر آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ہسپیٹلائز ہونے سے بچا سکتی ہے اور جو بیماری کی شدت ہے اس کو بہت حد تک کم کر سکتی ہے اور دوسروں کو بچا سکتی ہے خاص طور پر بڑھے لوگوں کو یا جن کو ہم ولیلیبل لوگ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں یا جن کو دوسری بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے بلڈ ٹریشر ہے دل کی بیماریاں ہیں جن کو سٹروک ہوا ہے جن کو تمہے کا مرض ہے جن کو کیڈنی کے ایشیو دیں جو ڈائیلیسس پہ ہیں وہ سب بچائے جا سکتے ہیں اگر ہم سب ویکسینیشن کریں ماسک پہنے اور کوشش کریں کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کو ملہوز خاطر رکھیں سب وردہ سبحان اللہ بے شک اچھا لوگ سب بھی بتائیں کہ پرانے نوہ خانوں میں آپ کو کون زیادہ پسند ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ پرانے نوہ خانوں میں تو لیجنڈری لوگ موجود تھے جن میں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ زیا بھائی آفاق بھائی سچے بھائی جعفر دادا رزی ریزوی یہ سب بہترین نوہ پڑھنے والے میں سے تھے لیکن جن سے میری بہت زیادہ اٹیجمنٹ تھی وہ ہماری استاد سے تجاہفر ساتھ تھے جن کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا بات کزارا ان سے بہت کچھ سیکھا تو میرے خیال میں استاد کا بہترین ذکر کیا جا سکتا ہے اس وقت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو خود بھی آپ کا فین ہوں اور جب بھی آپ مقتلی ٹی وی چینلز میں آتے ہیں نوہ پڑھتے ہیں مرسیہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبرداز زبرداز انداز میں آپ کا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ اور درد آواز ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جی حسین بھائی اس سوال کے جواب میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار کا اور چودہ موسمین علیہ السلام کا کرم ہے ان کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ مواقع دیئے کہ ہم مرسیہ کلام پڑھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ جو سنتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں بہرحال اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس نے اس حیثیت میں رکھا کہ ہم کچھ کر سکیں اچھا رکھا میں آپ کا تہر دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے سامعین کے لئے بھی ٹائم نکالا اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگیا گیا اور اپنی خوبصورت آواز سے بھی نوازا بہت شکریہ حسین بھائی آپ کا آپ نے مجھے بھی مدعو کیا کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن خدا پروردگار تمام امن و مومنات کو صحت و سلامتی دے اور اس محرم کو امن و آجشی کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ اختتام پذیر کریں والی بھائی اکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ